ایمبولنس کے سائرن ہاتھ باندے اور تیز دہار خنجروں سے انہیں زبا کر کے لاشیں وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ان بارہ افراد میں سے پانچ کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا آپ ان لاشوں کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے ہاتھ پشت پر باندے گئے ہیں اور ان کے گلوں پر خنجر چلائے گئے سہ پہر دائش نے اپنی ویب سائٹ پر اس قتل عام کی ذمہ داری قبول کی ہے حکومت اور سیاسی مذہبی رہنماؤں نے اس قتل عام کی رواجی انتاظم مضمت کی اور کہا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے جی ہاں وہی بیرونی ہاتھ جو پکڑا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو دکھائی دیتا ہے لیکن کوئٹا کے جلسوں میں سنچریاں بنانے کا اعلان سرعام کرتا ہے انسانی حقوق کی سرگرم کارکنج جلیلہ حیدر کہتی ہیں کہ قتل ہونے والوں کا تعلق کسی سیاسی مذہبی جماعت یا لابی سے نہیں تھا یہ لاشیں اپنے غریب خاندانوں کا معاشی سہارا تھی نئے سال کے موقع پر ان کے گھروں میں تنخواہ تو نہیں گئی لیکن لاشوں کے تحفے ضرور پہنچ گئے ہیں یہاں صرف سانسیں ہی نہیں ٹوٹیں امیدوں کا دم بھی ٹوٹا ہے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ واقعے پر احتجاج کر رہے ہیں دوسری جانب کوئٹا کی وادی میں ہزارہ ٹاؤن اور مریعباد میں بسنے والے ہزارہ کمیونٹی کے گھر اب ویران ہوتے جا رہے ہیں البتہ مریعباد کی پہاڑیوں کے دامن میں واقعے یہ قبرستان آئے روز آباد ہوتا جا رہا ہے آئی بی سی اردو کے لیے سبوغ سید بات کریں گے سبوغ سے کہ یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں شدید سردی جب آپ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے اتنی ٹھنڈ ہے فریزنگ بیدر ہے تو وہ باہی سڑکوں پر آئے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں حکومت سے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے مطالبات کو کیوں نہیں سن رہی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا یہ کیا مسئلہ ہے دیکھیں مابا ہمیں اختلاف ہو سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ ابھی آپ نے ہندو کمیونٹی کا ذکر کیا ہمارے ہندووں کے ساتھ عقائد کے باب میں اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن بحثیت انسان میں اتنا ہی حق ان کا تسلیم کرتا ہوں جتنا میں اپنا حق تسلیم کرتا ہوں اسی طرح جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ افغانستان سے بیسکلیاں ہیں یہ پاکستان میں آئے ہیں ان کے مقامی سطح پر لوگوں کے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جس طریقے سے انہیں مسلسل قتل کیا جاتا ہے میں نے کل ایک رپورٹ بنائی تھی اور اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایمبولنسیں کی جو سائرن ہیں یہ ہمارے لیے آتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے جاتے ہیں کیا ہوا لیکن ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ اکثر کچھ حر سے بعد اپنے عزیزوں کو ایمبولنسوں سے اتار رہے ہوتے ہیں جی جی ہاں اور دوسری بات یہ کہ ہزارہ کمیونٹی وہاں پہ رہتی ہے مریعباد میں اور ہزارہ ٹاؤن میں اور یہ جو ہزارہ ٹاؤن اور مریعباد میں جو گھر ہیں ہزارہ کمیونٹی کے یہ آئے روز ویران ہوتے جا رہے ہیں اجڑتے جا رہے ہیں لیکن ایک جگہ ان کی آباد ہوتی جا رہی ہے وہ ہے ان کا قبرستان اور اس قبرستان میں میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ قبرستان میں جائیں میں کئی بار وہاں پر گیا ہوں میرے ہزارہ کمیونٹی بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور میں جب وہاں جب پر جا کر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک قبر پر تاریخ پڑھے نا تو وہ تاریخ آپ کو سینکلوں قبروں پر نظر آتی ہے ایک بار ایک سو بیس بندے اکٹھے مار دیئے ایک بار بندوں کو خودکش حملے کی ذریعہ مارا اور پھر جب ان کا قبرستان میں قبریں بنائی جا رہی تھے دوبارہ وہاں پر دماغہ کر دیا وہاں پھر ان لوگوں کو مار دیا اسپتال لے کر گئے اسپتال میں دماغہ کر دیا وہاں پر جا کے مار دیا تو اتنی لاشیں اٹھائی ہیں ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں نے کہ ان کے جو کندے ہیں وہ لاشیں اٹھا اٹھا کے ٹھک چکے ہیں کل ایک خاتون نے کہا ہمارے گھر میں تو آپ کوئی مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو لے کر قبرستان کی طرف جائے تو ہماری عورتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں لاشیں اٹھائیں گی آپ کو بتا ہے کہ کل پرسوں کے واقعے میں چھے بہنوں کے اکلوتے بھائی جس نے اپنی بہنوں سے کہا تھا کہ تم نے صرف پڑھائی کرنی ہے تمہارے لئے خرچہ سارا میں پیدا کروں گا اور وہ اس کو مار دیا ایک لڑکا جس نے بلوجسان میں تیسری پوزیشن لی ہے میٹرک کے امتحان میں وہ بچارہ وہاں کام کر رہا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہزارہ ہیں یہ پلانٹڈ ہیں یہ جو ہزارہ کے لوگ ہیں یہ ساسی لوگ ہیں اور ان کو کسی ملکوں کی سپورٹ آسلی ہے میں آپ کو معابہ بتاؤں کہ میں آخری درجے میں بھی کان میں جا کر کام کرنا پسند نہیں کروں گا جہاں سانس نہیں آتا جہاں گھٹن ہوتی ہے جہاں موت ہر وقت آپ کے سامنے کھڑی رہتی ہے کیا بتا آپ کان کے اتنی چھوٹی سراف ہوتے ہیں کانوں کے اس کے اندر سے آپ جاتے ہیں کئی کئی کلومیٹر تک اور مو آپ کا کالا ہو جاتا ہے ہاتھ آپ کے کالے ہو جاتے ہیں آپ اپنا چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں ایس کمہ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں پیشنٹ بن جاتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ ان کو اگر فارن سپورٹ ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اٹھا اٹھا کے وہاں سے مار رہے ہیں اگر ان کو سپورٹ ہوتی تو آپ ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا آسان ہے ان کو ٹارگٹ کرنا تو میں بتاؤں کہ ایک بار اس طرح ہوں ہمارے ایک دوست ہیں اکمل وہ انفارمیشن ملسٹری میں ہوتے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کوئٹہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ ایک ہزارہ لڑکے سے کہا کہ کہ یار تم آگے بیٹھ جاؤ اور ہمیں تم نے راستہ بتانا ہے تو اس لڑکے نے کہا سر جی میرے ساتھ یہ نہ کریں یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا فرنٹ سیٹ پر مجھے بٹھانا مجھے مروانہ کے متراتف ہے کیونکہ ان کی فیچر جو ہے نا فیس کے وہ فوراں پہچانے جاتے ہیں لوگ ان کو مار دیتے ہیں ایک بار کوئٹہ پریس کلاب میں تھا تو اپنے ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے شاعر ہیں میں بس خاص وجہ سے ان کا نام بھی نہیں لے راب تو وہ مجھے لینے کیلئے شدید گرمی میں آپ کو بتا وہ کیسے آئے تھے انہوں پورا اپنے آپ کو قبر کیا ہوا تھا یہاں پورا ہمارے گھر میں آئے ہیں کئی بار آئے ہیں ہمارے پاس ان کا بیٹا آتا ہے دونوں باپ بیٹا چھوڑا سا بچہ ان کا تو وہ میرا دوست ہے آپ یقین مانیں کہ مجھے قبرستان ملے کر وہ چھوڑا سا بچہ گیا تھا اس کی عمر بمشکل چھ سات سال مجھے قبرستان ملے کر گیا اور میں نے قبرستان میں دیکھا کہ کوئی قبر وحران نہیں ہے ہر قبر پہ ماں بیٹھی ہوئی بہن بیٹھی ہوئی بیٹھی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور ان کے بردے آتے ہیں تو وہ قبرستان جلے جاتے ہیں عید کا دن آتا ہے تو بچے عیدگاہ آباد میں جاتے ہیں پہلے اپنے والدین کی قبروں پر وہاں پہ جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ دکھ درد دکھ آمازارہ کمیونٹی کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور پھر ہم بخامخواہی لفظ بکواس کہنا چاہیے ہم بکواس بھی کرتے ہیں کہ یہ ساسی لوگ ہیں ان کو فارن فنڈنگ آصل ہے اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہم نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اب جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں اب شدید سردی میں آپ کو پتا ہے کہ اسلامب عید میں ہم باہر نہیں جا سکتے اتنی تھنڈ ہے وہ شدید تھنڈ میں وہاں پر بچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف کیا ہم مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں بتاؤ تو سی ہمیں مارا کس نے ہے ہمیں بتاؤ تو سی ہمارے پچھلے قاتل کون سے ہیں ہمیں بتاؤ تو سی ہی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے کب تک کرو گے یہ تو ہمیں بتاتا ہوں تو یہ مجھے بتائیں سٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کریں انتہائی دکھ کی بات ہے ابھی تک وزیراعظم وہاں پ چاہیی تھا آپ کو یاد ہے کہ آسٹریلیا میں کیا ہوا تھا آسٹریلیا میں کہاں تھا جہاں کی وزیراعظم اٹھی اس نے کالا لباس پینا اور نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ میں وزیراعظم اٹھی اور جا کر کالا لباس پینا ہے جوں اس نے ہاتھ جڑے مسلمان کمیونٹی سے تم تعداد میں تھوڑے ہو ہم تم سے معافی مانگنے آئیں ہم تمہارا تحافظ نہیں کر سکے کیا ہمارے وزیراعظم جا کر سنا ہاتھ نہیں کر سکتے ہیں ان کے سامنے میرے آرمی چیف کو نہیں جانا چ چاہیی تھا وہاں پہ جا کر میند کرتے کہ یا تم ہمارے بچے ہو تو ہمارے ملک شہری ہو ہم تم سے معافی مانگتے ہیں ہم تمہارا تحافظ نہیں کر سکے بھئی جو مرنے تھے تو مر گئے اتنا تو کم کم تلاسہ دے دو جا کے ان کو ہمارے چیف جرسس کو نہیں چاہیی تھا وہ وہاں پر پہنچتے اصل کام تو وزیراعظم کا تھا اور یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس میں باہلپور کا جلسہ یہ کینسل نہیں کر سکتے تھے کہ باہلپور کا جلسہ کینسل کر نہیں اور ہمارے بچے مرے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کا بڑے سے بڑا اختراف ہی کیوں نہ ہو آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا قتل ہو جائے کہ آپ اپنی ایکٹیوٹی کینسل نہیں کرتے اور پھر مریم نواز صاحبہ کیا کرتی ہیں باہلپور سے واپسی پر پہلے تو ڈانس کے ایک ویڈیو شیئر کر دی انہوں نے اور پھر واپسی بھی کیا کر رہی ہیں کہ جاتے ہوئے ایک شاپ کے اندر اپنی نوازنی کے لیے چیزیں خرید ر اور غریبوں کا درد دیکھیں ان کے تلوں میں کہ وہاں پر اور انگریزی ہیں بور رہی ہیں اسے what you want nanos jaan ڈاکٹر والا چاہیے وہ ڈاکٹر کے پیسیز تھے بے بیویز کے کے لیے یہ غریب مطلب دیکھیں کہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ملک صدمے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہماری لیڈرشپ کو ان کے چونچلی ختم نہیں ہوتے تو بحسیت ہم بے حس قوم ہیں ہم نے جی وہ غریب سے صورتحال ہے ہم اس کو وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ ہے تو یہ ہزارہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کا حل بھی ایک دیسوں کو برداشت کرنے میں آپ کو بتا ہے کہ وہاں پشتون بستے ہیں وہاں بلوچ رہتے ہیں وہاں پہ ہزارہ کمیٹی کے لوگ ہیں آپس میں لوگوں کو انٹریکشن کروانا چاہیے آپس میں لوگوں سے ملنا ملوانا چاہیے اور یہ جو فرقہ واریت کا ڈراما کیا جاتا ہے نا یہ سیکٹیرین کچھ نہیں ہے سیدھا سیدھا کام ہے ریاست کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے اور شہریوں کی ہر وجہ سے حفاظت کی جاتی ہے اور جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو ابھی فرقہ وارانہ تنظیمیں جو ہیں وہ سڑکوں پر آگئی ہیں اور انہوں نے اس مسئلے کو مکمل طور پر فرقہ وارانہ بنا دینا ہے اور ہر بدے کو دوسری کی لاش میں اپنا چولہ جلتے ہوا نظر آتا ہے تو یہاں پہ بہت سے لوگ چولہ جلانے کیلئے باہر آگئے ہیں یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ تھے ہماری دوست ہے جریلا حیدر بڑی جلتمند بہادر آواز ہے اس نے سیدھی سے بات کی نہ یہ ایرانی لابی کے ہیں نہ افغانی لابی کے ہیں یہ مزدور ہیں ان کی کل زندگی کا ایک یہ مقصد تھا کہ وہاں سے محنت مزدوری کریں اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی جو ہے وہ وہاں پر دے دیں مجھے بتائیں یہ جو ابھی یہاں پر دھرنے شرنے سارے بیٹھ کر دے رہے ہیں انہوں نے ان بارہ لوگوں کے گھروں میں پیسے کیوں نہیں دیئے ان کے گھر والوں کو سپورٹ کیوں نہیں کیا ابھی یہ ہمدرد بن جاتے ہیں لاشوں کے اوپر ہمدردیاں دکھانا تو بڑا آسان سا کام ہے اصل چیز ہے لوگوں کی زندگیوں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا تو اس میں ریاست پاکستان بھی رہنا کام رہی اور وہ بھی اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی یہ ستیلی ماں سے بہتر ہے کہ مطلب اپنے شہریوں کے ساتھ جس طریقے کا سروق کیا جا رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے اگر ریاست اور شہریوں کے درمیان عمرانی معاہدہ نہیں ہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر ان کو انصاف نہیں فرام کر سکتے ان کو روزگار نہیں فرام کر سکتے ان کو تعلیم اور سہت کی سوریات نہیں دے سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان ناروں سے آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے جی سر کہیں مذہب کے نام پر اور کہیں پر سیکٹیریانیزم کے نام پر اور کہیں پر نسل پرستی کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے بہرحال یہ سب تو ہو رہا ہے اور اس میں ہماری لیڈرشپ ہماری لیڈرشپ ہماری لیڈرشپ